نمستے دوستوں میں سمون سرما آپ سے بھی کاسفاغت کرتی ہوں آپ کے اپنے چانل سومن ایڈیوکیشن ہب میں سوریز جی کا میں نے کمنٹ سے سیف کیا تھا ان کا کمنٹ سے یہ تھا کہ انہوں نے پرفارما انوائس کریئٹ کیا ہے اور اس پرفارما انوائس کو وہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں سیل انوائس میں اور سیل انوائس میں کنورٹ کرنے کے بعد وہ پرفارما انوائس جو ہے وہ بھی سیف کرنا چاہتے ہیں اور جو سیل انوائس سے اس کو بھی سیف کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے یہ چیز تیلی پرائم میں کر سکتے ہیں یہ ان کی کوئری تھی تو آج کا جو ویڈیو ہے اور آج کا جو discussion ہم اسی topic پر کرنے والے ہیں اگر آپ performa invest آپ نے create کیا ہے اس کو sale invest میں convert کرنا چاہتے ہیں اور performa invest کو بھی save کرنا چاہتے ہیں sale invest کو بھی save کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کیسے کر سکتے ہیں تیلی پرائم میں یہ چلیے آگے ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اور آگے پڑھنے سے پہلے مجھے ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے تو ایک چھوٹے سی میری ریکویسٹ آلویز رہتی ہے مجھے سپورٹ کیجئے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر کے جتنا ہر سکتا ہے سو دیکھ میں بھی انسپائر ہو سکوں اس ٹائپ کی ویڈیوز کو بنانے کے لیے اور آپ سب لوگ کے کمیونس کا ریپلائے کرنے کے لیے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ٹائلی پرائم کو اوپن کر لیجئے اب سب سے پہلے ہم یہاں پہ create پہ جائیں گے اس کے بعد voucher type پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہم profarma انوائز کا ایک voucher create کریں گے select type of voucher یہاں پہ sales order آپ کو رکھنا ہے اور یہاں دیکھئے use effective جو voucher کا جو type ہوتا ہے وہ آپ کو رکھنا ہے automatic تو numbering جو ہے وہ method of numbering میں automatically calculate کرے گا تو اس type سے ہم نے profarma voucher کو create کر لیا ہے میں آپ کو show کرتی ہوں تو gate field of tally سے ہم dss press کریں گے اس کے بعد دیکھئے profarma انوائز یہاں سے voucher create ہو چکا ہے اب ایک entry کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں تو gate field of tally سے ہم v press کریں گے right hand side سے آپ کو other voucher پہ click کر کے and جو profarma انوائز کا voucher ہے وہ select کر لینا ہے تو order voucher پہ ہم click کریں گے and یہاں دیکھئے سب سے نیچے آپ کو order vouchers میں show ہوگا جو profarma انوائز ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے یہاں پہ select کر لیا ہے party account name میں all to see press کر کے آپ ledger create بھی کر سکتے ہیں already ledger created ہے تو آپ ledger کو select کر لیجئے اس کے بعد یہاں پہ sales ledger میں ہمیں sales account count لینا ہے and جس بھی product کا آپ profarma انوائز بنا رہے ہے اس product کو آپ select کر لیجئے تو یہاں پہ ہم 32 کا بنا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو quantity select کرنی ہوتی کتنی quantity کا آپ کر رہے ہیں تو let suppose ہم یہاں پہ 8 boxes کا کر رہے ہے rate fill کر لیجئے اس کے اوپر text rate apply کر کے and یہ performa invoice سے alt c press کریں گے اس میں sales wala joh texas wala ledger ہوتا ہے وہ ہمارے پاس create نہیں تھا تو یہاں output cgst under duties and taxes then cgst gst and and اس کو save کر لیجئے تو یہاں پہ جو ہمارا performa invoice سے وہ completely ready ہو چکا ہے print preview اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ print پہ click کرنا ہے then آپ current پہ click کرنا ہے یہ سے F4 press کریں گے اب آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے sales order آپ کو show رہا کر دیجئے ہم اس کو performa invoice کر لیتے ہیں اس کو save کر لیتے ہیں اب میں آپ کو print preview show کرتی ہوں تو ہم preview پہ click کریں گے اور یہ سے میں four press کر دیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں performa invoice show رہا ہے تو اب ہمارا performa invoice ready ہو چکا ہے ہم save کر لیتے ہیں اب میں آپ show کر تی ہوں جو ہم نے performa invoice بنایا تھا تو gate view app dss press کریں گے اور performa invoice بہا enter press کر کے یہاں دیکھیں performa invoice جو بنا ہے اس screen پہ رہتے ہوئے آپ duplicate voucher پہ click کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جو آپ performa invoice سے وہ save رہے گا and duplicate entry کر کے آپ یہاں پہ sales voucher جو ہے right hand side سے select کر لیجئے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں sales invoice بھی generate ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے اس کو save کر لیں گے تو اب میں آپ کو show کرتی ہوں ہمارا performa invoice and sales invoice جو ہم نے بنایا تھا وہ دونوں تو gateway of tell سے آپ کو dss press کرنا ہے and یہاں سے جو ہم performa invoice تھا دیکھئے جو performa invoice میں نے بنایا تھا وہ save ہے performa invoice میں اب جو ہم نے sales invoice بنایا تھا وہ text invoice میں میں آپ کو show کرتی ہوں تہا text invoice میں klik کریں گے جو ہم نے April month میں بنایا تھا وہ enterprise کر کے میں آپ کو show کرتی ہوں تو آپ دیکھئے یہاں پہ sale invoice بھی convert ہو چکا ہے تو جیسے میں نے آپ کو اس ویڈیو بتایا اگر آپ performa invoice بھی save کرنا ہے اس کو بھی save کرنا چاہتے ہیں sale invoice کو بھی رکھ چاہتے ہیں تو اس type سے آپ رکھ سکتے ہیں telly prime میں description box check out کرنا نہ بھولیے گا وہاں میں account related کافی سارے ویڈیوز کے link provide کر دوں گی ان سارے ویڈیو یہ ویڈیو آپ سبی لوگ کے لئے helpful رہے گا اگر helpful رہا تو like share subscribe کر دیجئے گا thank you and keep watching my videos